موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں شاد عباد ہوں گے تو میں آگئی ہوں آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آج بنانے جا رہی ہوں بریڈ پکوڑا کی ریسپی تو چلیے دوستو چلتے ہیں آج کی مزیدار سی اس ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تو میں یوٹیوب فیملی بریڈ پکوڑا بنانے کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس لے لیے سب سے پہلے میں وہ ایکسپلین کر دوں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بوائل کیے ہوئے آلو لے لیے اور ہاف کپ بیسن لے لیا یہاں پہ میں نے دنیا لے لیا جس کو میں نے اچھی طرح سے دوکے ساف کر لیا تھا بندگو بھی لے لیں گے جس کی میں نے اس طرح سے بریڈ کٹنگ کروالی ایک ادد پیاز لے لیا اس کی بھی میں نے بریڈ کٹنگ کروالی مسالہ جات میں میں نے لال مرش حلدی سفید زیرہ سوکہ دنیا اور چاڑ مسالہ نمک لے لیا امیزہ ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آلووں کو میش کر لوں گی اچھی طرح سے دوستو آلو یہاں پہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اب میں اس میں باقی کے مسالہ جاتے ایڈ کر دوں گی تو سب سے پہلے میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیے اس کے بعد میں نے اس میں باریک کٹی ہوئی بندگو بھی ایڈ کر دی ساتھ ہی میں نے ہرہ دنیا ایڈ کر دیا اب مسالہ جات میں میں نے سب سے پہلے سفید زیرہ ایڈ کر دیا جو کہ ون ٹی سپون تھا اور ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہاف ٹی سپون لال میرچ ایڈ کر دی ون ٹی سپون بار کے سوکہ دنیا ایڈ کر دیں گے اچھے ٹیسٹ اور کلر کے لیے میں نے ون ٹی سپون حلدی ایڈ کر دی مزید ٹیسٹ کو دوبالہ کرنے کے لیے میں نے ون ٹی سپون چاڑ مسالہ ایڈ کر دیا اب میں اس امیزے کی مکسنگ کروا لوں گی دوستو امیزہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے میں نے اس کو کچھ ہاتھ سے بھی مکس کر لیا تھا بائی ہینڈ امیزے کی مکسنگ اچھی ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں نے اس طریقے سے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے دوستو بیسن کی سلری ریڈی کرنے کے لیے میں نے ایک باؤل میں ہاف کپ بیسن لے لیا اب میں اس میں ون بائی فور ٹی سپون نمک ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی ون بائی فور ٹی سپون لال میر چی ایڈ کر دیں گے مسالہ جات میں اس میں تھوڑے سے کم رکھوں گی اور تقریباً ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کر دیں گے اور آخر میں میں نے مزید خوبصورتی کے لیے اس میں ہرادنیاں ایڈ کر دیا مکس کر لیں گے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کروا لوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور جتنی بھی بیسن میں گھٹلیاں ہیں اس کو ہتم کر لیں گے دوستو پانی مجھے یہاں پہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو اب میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں گی مکس کر لیں گے دوستو بیٹر ہمارا یہاں پہ اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں اس کو نہ زیادہ گاڑا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا کریں گے دوستو اس ٹیپ میں میں نے بریڈ لے لیے اب میں ان بریڈ کو ریڈی کر لوں گی دوستو بریڈ ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے بریڈ کی ایک سائیڈ پہ کیچپ لگا دوں گی کچھ اس طرح سے کیچپ کی ایک لیئر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر امیزہ لگا دوں گی کچھ اس طرح سے اور اس کو سپریڈ کر لیں گے امیزے کو میں نے اچھی طرح سے سپریڈ کر لیا ہے اب میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی اب بریڈ کی درمیان میں سے کٹنگ کروا لیں گے کچھ اس طرح سے بریڈ کی اس طرح سے ٹرائنگل کی شیپ میں میں نے کٹنگ کروا لی اب سارے بریڈ اس طرح سے ریڈی کر لیں گے دوستو یہاں پہ سارے بریڈ ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو فرائے کر لیں گے بریڈ پکوڑا ریڈی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں گی ڈال کے اچھی طرح سے گرم کر لیا اب میں بیسن میں کچھ اس طرح سے بریڈ ڈال کے کوٹنگ کر لوں گی دونوں سائیڈوں سے اب اس بریڈ پکوڑے کو فرائے کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں ڈال دیا تو ایک سائیڈ میں نے یہاں پہ چینج کر دی ہے کیونکہ بریڈ پکوڑے کی ایک سائیڈ پاک چکی ہے تو دوستو مزیدار سا بریڈ پکوڑا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا گی اچھی طرح سے نچوڑ کے اس کو ایک ڈش میں نکال لوں گی تو باقی کے پکوڑے بھی اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے دوستو یہاں پہ میں نے سارے بریڈ پکوڑا کو ریڈی کر لیا ہے آپ یہاں پہ ان کی لکچک کر سکتے ہیں اب میں اس بریڈ پکوڑا کی درمیان میں سے کٹنگ کروا لوں گی کچھ اس طرح سے دوستو کٹنگ کروانے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے اس طرح سے کھانے والے کو بھی پتا لگے گا کہ اس امیزہ میں ہم نے کیا کیا یوز کیا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے بریڈ پکوڑا کی کٹنگ مکمل کر لی ہے اور اس کو پروپر ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کی خوبصورت سی لکچک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے کیچپ ساوک کر دیا دوستو آپ بھی اس ریسپی کو کچھ اس طرح سے ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ